اسلام علیکم ناظرین میں اوشی اکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین ہم اور ہمارا سویدھان آپ کی بات وکیل کے ساتھ ناظرین جس طرح سے ہمارے شہر رہدر آباد میں خونوں کا سلسلہ جاری ہے خطلوں کا سلسلہ جاری ہے اور عام آدمی کا رائٹس کیا ہے پولیس جو کرمنل ہے ان کے خلاف کاروئی کرنے کی بجائے عام شہریوں کو پریشان کرتی ہے کبھی ویکل چکنگ کے ذریعے کبھی کارڈر سرچ کے ذریعے روڈی شیٹرز اور کرمنلز تو ان کو ملتے نہیں ہیں لیکن غریب اور عام لوگ کو ان پریشان کیا جاتا ہے تو ایسے میں عام آدمی کی طاقت کیا ہے ہمارا سویدھان کیا اجازت دیتا ہے یہ تمام موضوع پر ہم بات کیے ہیں جناب محمد عزر صاحب سے جو ہائی کورٹ کے ایڈویکٹ ہیں انہوں نے کھلا سا کیا اور سارے باتوں کو کھل کے رکھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے ہمارا سویدھان ہمارے ملک کا سویدھان ڈاکٹر بی آرم بیٹکر نے خانون جو بنایا عام آدمی کو کیا ریٹز دیئے ہیں دیکھتے اس پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ احمد علی آج کریم ٹوڈے نیوز پر ایک اہم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جو عام آدمی جو ہوتا ہے اس کا جو حق ہوتا ہے جو ہمارا سویدھان جو اجازت دیتا ہے عام لوگوں کو جو ریٹز دیا ہے اور جس طرح سے ڈاکٹر بی آرم بیٹکر نے ایک خانون بنایا یہ سارا سویدھان بنایا لیکن عام لوگ اپنے اختیارت کو نہیں جانتے اپنے حق کو استعمال کرنا نہیں جانتے یہی وجہ ہے کہ آج کئی لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ان کے باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کیسے ان کا کمپلینڈ لینا چاہیے کس طرح سے وہ پولیسیشن جانا چاہیے پولیس والے کس طرح سے عام لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ بنے ہیں لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف میں ہم بہر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا سویدھان ہمیں کیا اجازت دیتا ہے ہمارے رائٹس کیا ہے ہمارا حق کیا ہے سمیں پہلے جناب محمد عزت صاحب آپ کا بودو شکریہ آپ اپنا قمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو کو آئے ہیں اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ اب جو حالی میں جو شہر ادرباد کے جو حالات ہیں جو قتلیں عام ہو رہے ہیں اور یہ قتلیں ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے جو ہے عام شہریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کبھی کارڈن سچ کے نام پہ پریشان کیا جاتا ہے کبھی ویکل چھگین کے نام پہ پریشان کیا جاتا ہے کبھی چھوٹے مٹے دکانداروں کو پریشان کیا جاتا ہے جبکہ جو قتلیں ہو رہے ہیں ان کے خلاف کوئی اتھوس پولیس قدم نہیں اٹھاتی ہے اور کہیں نہ کہیں مقبیر دلال اس طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور ہمارا خانون ہمارا ہمارا سبیدھان کیا اجازت دیتا ہے جزاکاللہ خیرن شکریہ پہلی بات تو آپ ہمیں یہاں پر موجود ہونے کا موقع دیئے جزاکاللہ خیرن تو یہ بہت آپ نے جو مدہ اٹھایا ہے رحمت صاحب بہت بہت الحمدللہ اچھا مدہ اٹھایا ہے تو یہ بات بہت عام ہے کہ آج پولیس ٹیشن کو جانے سے لوگوں کے دل میں ایک چھوٹی سی حیبت آ چکی ہے کہ جاؤں گا میں میرا کام ہونے سے زیادہ میں کوئی کتنا جو ہے اس کے اوپر حریس کیا جائے گا مجھ پر کیا وجوہات لگائے جائیں گے مجھ سے کیا کوئشنز کرے جائیں گے میرے کیا رائٹس ہوں گے مجھے ڈرا کر بھگا دیا جائے گا یا پھر جس کے اوپر میں کمپلین کروں گا ان لوگ جو ہے میرے اگینس کیا کر سکتے کیا پولیس میری مدد کرے گی کیا میرا کیس کوٹ تک جائے گا تو یہ جو سارے ڈاؤٹس اور کوئشنز جو آرائز ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے صحیح موقع پر صحیح ٹائم پر اپنے رائٹس کو نہیں جاننا بھی آج جو حالات ہو رہے ہیں اس کی ایک جو ہے بہت بڑی وجہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں اور بے شک حالات جو ہے شہر کے فیلحال بہت خراب ہیں بہت زیادہ کرائم میں جو ہے اضافہ ہو چکا ہے لیکن آپ نے جیسے ایک کوئشن کیا ہے ابھی کے جو کارڈن سیٹس کے لحاظ سے یا پھر جو ہے جو عام شہری لوگوں کے لیے جو ہے ابھی جس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں لوگ عام لوگ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں جو ہے شور ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے اور جو ہے دوسرے بھی طریقوں سے جو ہے لوگ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر جا رہے ہیں ہوتیل میں جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں بینا کوئی وارننگ ہے نہ کچھ نہ کیا سیدھا ڈنڈا لے رہے ہیں مارنا شروع کر رہے ہیں گالی گلوز کر رہے ہیں الگ الگ ایسی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز ریکنیس کرتا ہوں میں ہی نہیں سیویل سوسائٹی ساری جو بھی ہے کہ بیشک کریم میں اضافہ ہوا ہے اس کا کوئی جو ہے کوئی اس کی سپورٹ میں بات نہیں کرے کوئی اس کی مضمت نہیں کرے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں جو عام لوگوں کے رائٹس ہیں وہ ایسے جو ہے نا کچھلے نہیں جا سکتے ابھی ایک خاص طور پر جو ہے ایک واقعہ میرے دماغ میں جو آ رہا ہے جو پہلے بہت ہوا کرتا تھا ابھی الحمدلہ تھوڑا سا کم ہوا ہے کہ لوگوں کے جو ہے ہمارے جو اولڈ سٹی کے گھروں میں خاص طور پر پولیس جو ہے کارڈن سرچ کے نام پر گھستی ہے رات کے بارہ بجے ایک بجے جو ہے اسے انجام دیا جاتا ہے ایسے انجام دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی شیڈیولڈ ایریا ہے کوئی فورسٹ کا شیڈیولڈ ایریا ہے یا پھر کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ انٹائی کنٹری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کی گھر کے کاغذات لاؤ آپ کی گاڑی کے کاغذات لاؤ تو یہ جو ہے آج سے چار سال پہلے تک بہت چل رہا تھا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے نہ کانسٹیوشن میں ہے نہ سی آر پی سی میں ہے اور ابھی جو ہو رہا ہے خاص طور پہ جو ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں پہ جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو عام میں تو دیکھا ہوں بزرگ لوگ جا رہے ہیں رات میں گیارہ بجے بارہ بجے پولیس سوال کرتی ہے کئی بار تو سوال بھی نہیں کرتی ہے سیدھا سیدھا ڈنڈا لے کر مانا شروع کرتی ہے اس کی قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے پولیس بھی ایکوالی پروسیکیوٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ ہم اور عام جنتا جو ہے ان کو سامنے آنا چاہیے سامنے آ کر جو ہے نا اپنی رپورٹ داخل کرنی چاہیے پولیس والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کے وہ اپنی لاتھی اٹھائیں جس مرضی سے لوگوں کو جو ہے مارے کوئی معصوم بھی ہوتا ہے کوئی اپنی وجہ سے بھی نکلتا ہے باہر نہیں یہ بات بھی بے شک جائز ہے پولیس کی طرف سے بھی کہ بہت لوگ جو ہے بینا کوئی وجہ کے بھی رات میں گھوم رہے ہیں ان ہائیدرباد سٹی پولیس ایک نام کا ایک 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 ہے اب کا نہیں نظام سرکار کے زمانے کا ایک ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ایک کا جو ہے دعویٰ دیتے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رات میں جانے سے روک سکتے ہیں ان سے پوچھتاچ کر سکتے ہیں تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پولیس کے پاس ہم جنتا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جنتا کے پاس کوز ہونے سے پہلے پولیس کے پاس کوز ہونا چاہیے کہ آپ کو کیوں رکا رہی ہے آپ کے اوپر شک کرنے کے لیے آپ کے کوئی چور ہے یا آپ کے اوپر کوئی پریویس کیس ہے تو اس کا بھی کانون میں جو ہے نا ایک سپیسیفک طریقہ ہے کرنے کا کوئی بھی چیز آپ ایسے نہیں کہ دس بچ گئے آپ جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں اس بات پہ تو بچوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی مطلب سوچنا چاہیے کہ اتنی رات کو باہر کیوں بیٹھے ہیں لیکن باہر ہونے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا ڈنڈا اٹھائیں گے اور کسی کو بھی مارنا شروع کر دیں گے تو کانون اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے یہ جو ہے نا آرٹیکل ٹوئنٹی ون آرٹیکل فورٹین بات کو نکلنا یہ میری لیبرٹی کا ایکسسائیز یعنی کہ میں جو ہے جو مجھے حق دیا گیا ہے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں تو آپ جو ہے آپ اپنا ریزنبل کاؤس جو ہے وہ دکھائیے اگر آپ کو شک ہے کچھ تو آپ وہ بیسس پہ شاید میں سے پوچھتا کر سکتے ہیں آپ میں کوئی نوٹس ایشو کر سکتے ہیں لیکن آپ آپ کا ڈنڈا نہیں اڑا سکتے جب تک آپ کو سامنے والے کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو تو یہ جو ہے یہ ایک دم غلط ہے پولیس جیسے جو تریخے سے کر رہی ہے بہت تریخے سے کر رہی ہے بہت بڑا چالنج ہے پولیس کے سامنے بے شک بہت بڑا چالنج ہے اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات پر لیکن اٹھ دے سیم ٹائم ہم لوگوں کے رائٹس کو ایسے کچل نہیں سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے اور ایک جس طرح سے ہم عمومن دیکھتے ہیں کئی لوگ ہم ہم کو کال بھی کرتے ہیں کہ پولیس ریشن میں کوئی شکایت کرنے جاتا ہے عام آدمی یا سیٹیزن اس کو گھنٹوں تک انتظار کروائے جاتا ہے جبکہ ایس اچو اور سرنسپیٹر کوئی نہ کوئی اگر کوئی بڑا رسخات اپنے والا شخص بیٹھتا ہے یا لینڈ گرابورز بیٹھتا ہے روڑی شیٹر کو اس طرح سے اس کو ویلکم کر رہے ہیں آج کل تو اس طرح سے لوگ کو بیٹھ کر جو ہے گھنٹوں تک کیبین میں بیٹھے ہو رہتے لیکن ایک کمپلینر کی کمپلینر نہیں لی جاتی ہے ایک آم آدمی کی اور سیٹیزن کی تو اس کو کیا ریٹ سے ہو کہاں تک جا سکتا ہے یا کورٹ اور ہمارا قانون ہمارا سویدھان کیا اجازت دیتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ یہ اپنے اپنے criminal justice system کا جو ہے انڈیا کا ایک short come یعنی ایک limitation ہے اپنی یہ کہ ہم جو کمپلینر جب جاتا ہے پولیس ٹیشن تو آپ دوسرے دیشوں میں دیکھئے پہلا کام ہوتا ہے جبی بھی cognizable offense یعنی وہ offense کوئی criminal offense جہاں پہ جج کی permission کی ضرورت نہیں ہے arrest کرنے کے لیے اگر اس کی شکایت لے کر کوئی پولیس ٹیشن جا رہا ہے تو ہمارا CRPC یہ کہتا ہے کہ immediately آپ FIR register کر دے وہ چیز کے اوپر آپ کا investigation کا right جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے پہلا step ہے آپ FIR register کیجئے یہی بات کو Supreme Court نے کئی دفعہ للیتا کماری کا judgment ہے للیتا کماری کا Supreme Court نے ایک judgment دیا ہے اس میں یہی بات کو کہا ہے کہ آپ ایسے گھنٹوں نہیں بٹھا سکتے آپ اپنے من مرضی سے آپ پہلے investigation کروں گا میں accuse جو بھی other side ہے بلاؤں گا بات چیت کر باؤں گا اس کی کوئی اجازت نہ آپ کو قانون میں ہے نہ Supreme Court نے یہ چیز بڑھا دیا Supreme Court نے کہا کہ جیسے complainant آ کر کوئی cognizable offense کی شکایت کر رہا ہے آپ کام ہے اس کو فائر ریجسٹر نہیں کرنا اب اس میں دو صورت آتے ہیں اگر فائر ریجسٹر نہیں ہوتا complainant ہے اس کے اگر دو ہفتے بعد بھی اگر کوئی action نہیں ہوتا ہے تو آپ بے شک court سے 200 CRPC کے انڈر آپ جو ہے court ریفر complaint کر سکتے ہیں یہاں پہ judge magistrate ہوتے ہیں جو بھی police station ہے وہ judge کو ادھیکار ہے کہ وہ summons issue کر سکتے ہیں یا تو refer کریں کو investigation کرنے کے لیے یا پھر وہ خود اپنے court میں investigation چلائیں گے اور سمون کریں گے آپ کا جو بھی ثبوت ہے آپ پیش کر ئے تو اگر police station میں آپ complaint کو عزت نہیں دی جارہی ہے آپ بطمیزی کی جارہی ہے ایک kerala high court judgment ہے kerala high court نے یہ کہا ہے کہ آپ کم سے کم بطمیزی سے صرف تک بات نہیں کر سکتے complaint تو چھوڑی کوئی بھی ناغری کوئی citizen سے کوئی بھی جسے آپ police station سے deal کر رہے ہیں آپ جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیس کا میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن جیسے hotel میں جا رہے ہیں سکتے آپ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو پولیس کے اوپر بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی complaint ریجسٹر ہو سکتی ہے ہمارے لوگوں کئی بار یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے میں صرف سسپنشن کی بات نہیں کر رہا آپ جانتے ہوں گے کہ اپنے سلیم صاحب کا جو کیس تھا جس میں گھر سے اٹھایا گیا تھا پولیس والے جو آئے تھے بیچاروں کو اٹھایا گیا تھا سارے سات سال کے جو بھی ایکشن لینا ہے لیجئے تو ہمارے رائٹس جو ہے نا الحمدلللہ ہمارے کانون نے بہت رائٹس دیئے ہیں ہمارے سمویدان میں بھی CRPC میں بھی ہے آپ کو جو ہے سمجھ کر آگے بن چاہیے کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے جب بھی آپ کا پولیس اگر نہیں سن رہی ہے اگر آپ کو لائر کو اپ کو اپ اپ کو اپ مین میجیسٹریٹ کو اپ پیٹیشن ارزی لی جائے گی ان کو سمون ایشو کیا جائے گا سمون میں نہیں ہے تو وارن بھی ایشو کیا جائے گا نیکس ٹیپ بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ تو ہمارے پاس رائٹس بہت ہے لیکن نالج کی کمی ہے بہت اچھے آپ نے کہا اور ایک سوال یہ ہے کہ کئی لوگ ہم کئی ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے تھے اور کئی جگہوں پہ ہم کو بھی کال آتا ہے کہ رات میں نوجوان مرشقل پہ جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں تو رات میں بریشن کیا جاتا ہے تو یہ کہاں تک پولیس کا رائٹس ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے خانون اعتبار سے کسی کو بیچ روٹ پہ لگے گاڑی لے 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 دیکھیں ہائیدرباد سٹی پولیس ایک کے حساب سے پولیس کے پاس شام ہونے کے بعد اور صبح ہونے سے پہلے تو وہ situation میں پولیس رکا سکتی ہے جیسے آپ clarify کریں تو جو بھی آپ سے پوچھتا چھو گی یا آپ جو بھی آنسر دیں گے ہر ایک انٹری جو ہے ایسے ہی illegal طریقہ سے کسی گاڑی سیز کرنا شاید یہ بنا پر گاڑی سیز ہو سکتی ہے شاید گاڑی کوئی کرائم میں کمیٹ ہونے والی ہے یا پھر کوئی آفنس کی ہوگی یا پیپر نہیں دکھا پا رہے ہے تو کچھ ڈاؤٹ میں تو شاید اس مانگل آٹ جو کرمینل کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اس لئے کمیشنر حالی میں سسپنگ کریں تو ایسا کئی نہ چیزیں ہو رہے ہیں تو آپ کیا روڈی شیٹرز یا ختلوں میں روکنے کا پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن کئی نہ پولیس فیل ہو رہی ہے پولیس ہوتا ہے تو سب سے پہلی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کانون کے حساب سے انیویسٹیگیشن کرے تائم پر چارٹ شیٹ فائل کرے یہ اتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ساٹھ دن کے اندر نورمل آفنس کے لیے میجر آفنس کی آفنس ہے تو نبوط دن مرڈر کیس میں ریپ کیس میں نبوط دن کی پولیس کو اجازت ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کوٹ میں چارٹ شیٹ فائل ہوتی نہیں ہے وہ گراؤن پر بیل مل جاتی ہے وہ بندہ باہر آتا ہے وہ بندہ باہر آتا ہے جو اندر سرکل بنایا ہوتا ہے اندر جیل میں تو وہ perpetuate کرتا ہے جو اندر لگ جو لوگوں کے کام جو رکھے ہوئے ہے جیسے یہ باہر نکلتا ہے تو یہ واپس اپنا کام چکرم لگی جاتا تو یہ کہیں نہ کہیں پولیس کی ناکامی ہے کہ ٹائم پہ انویسٹیگیشن پولیس اپنے انٹائر سسٹم کی ناکامی ہے کہ آپ چارڈ شیٹ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر پا رہے ہمارا ریٹ کتنا ہے کنوکشن ریٹ ارے ستر پرسنٹ سے زیادہ کیسوں میں تو لوگ چھوٹ کر نکل جا رہے ہیں تو جب لوگ اسے چھوٹ کر نکل رہے ہیں آپ کنوکشن ریٹ ہی اتنا کم ہے تو جب وہ لیک آف ایویڈنس کے لیے یا کئی جگہ ہم نے اپیل فائل کی ہے جہاں پہ مرڈر کیس میں آپ یقین جانیے مرڈر کیس میں ایک کے بعد ایک وٹنس آئی وٹنس سارے کے سارے بولتے ہیں کیوں کیونکہ وٹنس کو بھی کانفیڈنس دینے میں کہیں دیریکلی انڈریکلی اب خیر وہ انسیڈنٹ پہ تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب جوڈی سا ابھی کوٹ میں پینڈنگ ہے تو اس چیز پہ میں بات کروں گا لیکن جنرل ابزرویشن کی اگر بات کریں تو یہ نیکسز کئی بار باہر آ چکا ہے کئی کرمینلز کو ہم نے ابھی جیسے دیکھا کہ یہ جو پونے کا ایکسیڈنٹ کیس تھا بتایا جا رہا ہے پولیس دیپارٹمنٹ میں یہ الزام ہے خیر ابھی اس کا ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہے بیل تو بچے کو مل چکی ہے تو وہاں پہ الزام یہ بھی ہے پولیس کمیشنر ہے ایسے جو ہے نا آپ جیسے لوگوں کو جو بھی ذمہ داران ہے اس چیز پہ اٹھانی چاہیے بات کہ پولیس ایسے جو انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے آپ ان کو نظر رکھنا بہت ضروری ہے نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو چھوٹ یہ حد تک نہیں سکتے ہمارے پاس پولیس کے سٹینڈنگ آرڈرز ہے سٹینڈنگ آرڈرز ہے کئی جو ہے ان کو اختیارات ہے سسپیکٹ شیٹ نام کی چیز ہے اس میں بے شک بہت سارے معصوم لوگ بھی بھس جاتے ہیں نہیں بھل کر نہیں لیکن جہاں پہ آپ پہ پہ باہر نکل گئے وکیل سٹائل کرنی وٹنیس اس کو ڈرا دیا ہے جو بھی باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو بڑا مل گیا میں تو یہ بھی سن رہا ہوں ہم کو فون آتے ساب کہ ایسے ایسے بڑھ چڑھ کر لوگ بات کر رہے ہیں کہ نو دن میں باہر تو آ نہیں ہے یہ جو رویہ ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہمارے community elders کا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ جو سب سے پہلی چیز تو یہ غلط بات ہے کہ نو دن میں باہر نکل جا رہے ہیں بلکہ یہ پھیلا رہے ہیں جو بھی ہوگا میں نکل جاؤ جاؤں ہر جگہ نہیں جو گھر والے ہوتے ہیں ابھی 2008 کا ایک امنی ہے تو کمپلین کی فیملی کو بھی ہم نے کمپلین دی ہے تو ہم بھی برابر اختیارات ہے ہم بھی کوٹ کو جائے پولیس کے ساتھ کھڑے رہے کر ہم بھی پروسیکیوٹ کر پائیں کیس ہم مدد کر سکتے ہیں پروسیکوشن کی ہم ہائی کوٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں اگر کوئی بڑی چیز کو اگنور کیا رہا ہے ٹرائیل کوٹ کے ترہو تو آپ ہائی کوٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ آواز اپنی آگے رکھ سکتے ہیں دو آپ صرف کمپلین ہوں گے آپ رول پر ختم کوشش کر رہے لیکن ہمیں انویسٹ سکتے اور ایویڈنس کلیکشن پہ ہمارے فورنس سکتے کو سکتے کرنا چاہیے کئی بار ایسے بھی ہوتا کہ پولیس دالتی ہے ایسے ریپورٹس کو مہین ایسے ریپورٹس نہیں آتے وہ گراؤن پہ جو مل جاتی ہے تو یہ سارے سسٹم جو ہے اس کو نئے لاؤس آ رہے ہیں ابھی ایک تاریخ سے تو بہت سارے اس میں ایسے میجرز بھی ہیں کہ انویسٹ کو فاسٹ ٹریک کرنے پولیس کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر تو لیکن ہمیں بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر سیکشن 91 کی نوٹیس بھی اگر آتی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ایویڈنس ہے دیجئے آپ ریٹن میں دیجئے سب کچھ پولیس کی ذمہ ہوتی ہے تو اتنا آسان سے وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ law enforcement agencies کا بھی کئی خامیہ ہماری investigation procedure میں یہ بھی ایک وجہ ہے وو بھی ایک وجہ ہے ویٹنیس کا آگے نہیں آنا وہ بھی ایک وجہ ہے سب culmination ملنے کی وجہ سے یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ ہی criminals نہیں جو نوجوان بچے ہیں ان کو یہ چیز سے بڑا مل رہا ہے کہ انہیں کر کے نکل گیا تو میں محمد عزت صاحب نے سارا خلاصہ کیا ہے لیکن اس میں کئی جگہوں پہ مردر ہوتا ہے یا چوری کیا موجود ہونے کے بات بھی اس کو ریمائن کیا جاتا ہے پھر کچھ دن کچھ مہن سال کے ان کی تحقہ سہی نہیں ہوتی تو صاحب آخری سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر اپنی شکایت کرنے جاتا ہے یا اس کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے اپروچ ہو پولیس ٹیشن میں شکایت نہیں لی جاتی یا پھر ٹال مٹل کیا جاتا ہے تو اس کو کیا رائٹ سے کہا تک اپنی بات کہا سے منوا سکتا ہے یہ ایک ناظرین کو بتا دے تو شاید ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائی جی پہلے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی گریونس ہے کوئی کمپلینٹ دینی ہے تو آپ پولیس ٹیشن جائیے آپ کنسرن آفیسر سے ملیے چاہے وہ سٹیشن آفیسر ہو یا کوئی سب انسپیکٹر ہو ان سے ملیے ان کے ساتھ اپنی ارزی درج کیجئے یہ انسس کیجئے کہ آپ کو اکنالجمنٹ نمبر دیا جائے جب تک آپ اکنالجمنٹ ایشو نہیں ہوگا جب تک آپ کی کمپلینٹ آن ارزی چاہے وہ اورل کمپلینٹ ہونے دیجئے سب سے پہلے آپ انسس کریے پولیس آفیسر کو جو بھی آپ کمپلینٹ لکھ رہے ہیں ان کو کہ آپ اکنالجمنٹ دیا جائے اگر ہم ہیدرباد شہر کی بات کر رہے ہیں تو اسسسٹن کمیشنر آف پولیس کے پاس اس کے کوپی سبمیٹ کریے ملیے اور وہ ریجسٹر پوس کریں گے آپ بھی ریجسٹر پوس کر سکتے ہیں اور ریجسٹر پوس جو ہے پروف ہوگا کہ آپ نے کمپلینٹ سبمیٹ کی ہے پھر کمپلینٹ کا آپ لے کر کوٹ تک جا سکتے ہیں اگر ریجسٹر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کوٹ سے جو اپنی کمپلینٹ ریجسٹر کروائیں بدو شکریہ محمد عزر صاحب جو آپ نے وہ ٹائم دی ہے اور ہمارے ناظرین کو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے عام آدمی کا ریج ہے اختیارت ہے ہمارے ڈاکٹر بی آر امیٹ کرنے کس طرح سے خانون بنایا اور عام لوگوں کو حق دے دیا ہے طاقت دی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے حق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں امید ہے کہ جناب محمد عزر صاحب نے جتنا کھل کے بتایا ہے وہ آپ کے پاس کتنے رائش ہے اور آپ اگر اس طرح سے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا پولیس کوئی در رہا ہے یا پولیس کی جانب سے پریشانی کھڑی ہو رہی ہے تو آپ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آسکتے ہیں یا پھر آلہ عددار آفیسروں کو بھی شکایت کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف سلسلے کو لے آگے بڑھیں گے شکیہ آزر صاحب آپ کا جو آپ نے اپنا رحمت وقت دیا شیخ شفیق کے ساتھ میں شیخ رحمت علی